how to convert low resolution image into higher resolution image دوستو آج میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ کیسے آپ artificial intelligence کو use کر کے کسی بھی image کی جنسی quality ہے اسے increase کر سکتے ہو اور گائز آج میں جس model کے بارے میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اسے سننے کے بعد آپ کا mind literally blow کرنے والا ہے کیونکہ وہ جنسا model ہے وہ بہت زیادہ mind blowing ہے اور مزے کی بات بتا کیا ہے کہ وہ جنسا model ہے وہ بالکل open source ہے اب timey waste کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا model ہے وہ کیسے work کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ساری چیزیں کو بارے میں بات کرتے ہیں اور بھینا time waste کے سٹارٹ کرتے ہیں گائز سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ وہ والا model ہے کیا گائز جنسا وہ والا model ہے اس کا نام ہے GAN جسے ہم کہتے ہیں جنریٹیو ایڈورسیل نیٹورک گائز جنسا گین ہے یہ ایکچیلی دو پیلرز کے اوپر کھڑا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جنریٹر اور دوسرا ہوتا ہے ڈسکریمنیٹر گائز جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے کلیر ہو رہا ہوگا جنسا جنریٹر ہے اس کا کام ہوتا ہے ایمیج اس کو جنریٹ کرنا اور جو انسا ہے ڈسکریمنیٹر ہے وہ کیا کرتا ہے ان ایمیج اس کو انیلائز کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جنسا یہ والی ایمیج ہے اور ریجنل ایمیج سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی اسی basic principle کے اوپر GAN work کرتا ہے جو کی ہماری low resolution image کو high resolution image میں convert کر دیتا ہے اب گائز بات کرتے ہیں کہ جنسا یہ generator ہے اور جنسا discriminator ہے یہ ایکچول میں work کیا کرتا ہے ملکہ behind the scene ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو یہ low resolution image کو high resolution image میں convert کر دیتا ہے وہ بھی کافی اچھی accuracy کے ساتھ تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچول میں پتا کیا ہوتا ہے جنسا generator ہے وہ کیا کرتا ہے ایکچول میں وہ کسی طرح کی کوئی image کو generate نہیں کرتا آپ اسے ایسے سمجھ لو generator ایک طرح کا artist ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کی جنسی original image ہے نا اسے دیکھ کر ایک painting بنا دیتا ہے یا پھر آپ کہہ لو ایک الگ image کو create کرتا ہے جسے وہ discriminator کو pass out کرتا ہے اور جنسا discriminator ہے وہ check کرتا ہے کہ جنسی وہ والے image ہے اور جنسی original image ہے یہ دیکھنے میں سیم لگ رہی ہے یا پھر similar ہے یا نہیں ہے یادی وہ similar ہے تو ہمارے پاس وہ as a output آ جاتی ہے اس طرح ہمارے جنسا basic gain ہے وہ work کرتا ہے guys جیسے کہ میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں جو کہ میں نے ابھی ابھی gain کی help سے جنسی اس کی quality ہے اسے check out کیا تھا کہ یہ کیسے work کرتا ہے تو guys آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے انسٹاگرام سے ایک image اٹھا لی اس کے بعد میں نے کیا کیا جنسی یہ والی image ہے اسے gain model کو دی دیا اور gain model نے کیا کیا generator کی help سے ایک اور image کو generate کیا جو کی دیکھنے میں بالکل سیم ہے یا پھر آپ کہہ لو approximately same ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی جنسی image ہے وہ exactly same آئے اس میں تھوڑے بہت ہی changes ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہاں میں اس image میں بات کروں آپ کو یہ دونوں images یہ دیکھنے میں سیم لگ رہی ہوں گی برہ یہاں پر ایک difference ہے یہاں پر جنسی face ہے اور جنسی eyes ہے وہ آپ کو تھوڑی سی different دکھ رہی ہوگی جنسی original image ہے اس میں جنسی face ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے اور جنسی generated image ہے اس میں جنسی face ہے وہ دکھنے میں تھوڑا سا الگ ہے ایک بار جب جنریٹر نے جنسی image ہے اسے generate کر دیا اس کے بعد کیا ہوگا جنسی discriminator ہے وہ دونوں images کو analyze کرے گا اور دیکھے گا کہ جنسی دونوں images ہے وہ similar ہے یا نہیں ہے جیدی similar آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اسے as the outward ہمارے سامنے present کر دیتا ہے اور گائز جیدی میں بات کروں کہ جنسی gan ہے یہ کیسے وہ کرتا ہے ملکہ یہ اپنے آپ کی جنسی training ہے اسے کیسے perform کرتا ہے تو وہ بہت جیدہ easy ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک generator ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے discriminator جنریٹر کا کام ہوتا ہے images کو generate کرنا اور discriminator کا check کرنا کہ جنسی وہ والی image ہے وہ similar ہے original image کے یافر نہیں ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی images generator generate کرتا ہے اور جنسی discriminator ہے وہ find out نہیں کر پاتا کہ جنسی وہ والی image ہے وہ different ہے as compared to ہماری original image تو جنسی ہمارا generator ہے اسے one point ملتا ہے مطلب جتنی بھی images جنسی generator ہے وہ generate کرے گا اور جنسی discriminator ہے وہ find out نہیں کر پائے گا کہ جنسی یہ والی image ہے یہ original نہیں ہے تب تب جنسی ہمارا generator ہے اسے one one point ملے گا اور یہ دی میں بات کروں discriminator کی تو discriminator جب جب find out کر لے گا کہ جو بھی images generator نے generate کی ہے وہ original image سے match نہیں کرتی تب تب جنسی discriminator ہے اسے one one point ملے گا اس طرح جنسی ہمارا gan ہے وہ basically work کرتا ہے اب میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ جنسا gan ہے وہ actual میں work کیسے کرتا ہے یہ کیسے ہماری جنسی images ہیں اسے high scale یا پھر میں کہہ دوں lower resolution image کو high resolution image میں کیسے convert کرتا ہے ٹھیک ہے اب باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں اب میں اسے practical part میں دیکھتے ہیں کہ یہ actual میں کیسے work کرے گا real life میں تو گائیز جیسے کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہو یہ ہے وہ والا model جو کہ آپ کی lower resolution image کو high resolution image میں convert کرے گا اور ایک اچھی یا پھر بہت خود زیادہ amazing چیز کے بارے میں بتاؤں یہ جنسا model ہے یہ already pre trained ہے مطلب کی آپ کو بالکل بھی training کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر اور اسی کے ساتھ ساتھ جنسا یہ والا model ہے یہ open source ہے مطلب کی آپ اسے بالکل free میں use کر سکتے ہو یدی میں اس کی کچھ examples بتاؤں تو آپ نے جب یہاں سے scroll down کرو گے تو آپ کو یہاں پر بہت ساری examples دکھیں گی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس نے کیا کیا جنسا یہ والا deep learning model ہے اس نے کیا کیا جنسی low resolution image ہے اسے high resolution image میں convert کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی accuracy کتنی زیادہ اچھی ہے یدی آپ نے جنسا یہ والا model بالکل scratch سے بنانے کی کوشش کرتے تو آپ کو بہت بڑے data کی ضرورت تھی اور بہت زیادہ competition کی ضرورت تھی ملوکہ آپ کے جنسا training ہے اس میں بھی کافی زیادہ time لگنا تھا بہت جنسا یہ والا deep learning model ہے یہ open source ہے تو آپ اسے بالکل free میں use کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اسے use کیسے کریں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گائز آپ اسے use کر سکتے ہو اس جنسا notebook ہے اس کی help سے ٹھیک ہے جنسا یہ والی notebook ہے اس کا link میں میں دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر اسے check out کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے simply کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے edit کی بٹن پر کلک کر کے یہاں پر notebook settings پہ جا کر gpu کو select کر لینا ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے deep learning gpu کے اوپر زیادہ اچھے سے work کرتی ہے تو آپ نے simply یہ کہنا ہے یہاں پر edit پہ جا کر جنسا notebook settings ہے وہاں پر gpu کو select کر لینا ہے تاکہ آپ کی جنسی training ہے یا پھر جنسی آپ کی output ہے وہ زیادہ سے جلد سے جلد آسکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی ہماری required libraries ہیں ان کو download کرنے کے لیے آپ نے simply کہنا ہے یہاں پر click کر دینا ہے یا پھر run کے button پر click کر دینا ہے تاکہ جتنی بھی required libraries ہیں وہ automatically جنسے ہمارا google collab ہے اس میں automatically installed ہو جائے تاکہ بعد بھی ہم اسے use کر سکیں اور باقی جیدی آپ نے جنسے یہ model ہے اسے اپنے computer میں بھی install کر کے چلانا چاہتے ہو تب بھی آپ اسے چلا سکتے ہو but requirement یہ ہے کہ آپ کی computer میں graphic art ہونا چاہیے جو کی CUDA کو support کرتا ہو یدھی آپ کا computer اتنا powerful نہیں تو میں highly recommend کروں گا کہ آپ اسے google collab کے اوپر use کر لو آپ کو کوئی problem face نہیں ہوگی جیسے کہ جتنی required libraries automatically installed ہو چکیا ہے اب guys it's action time اب ہم کیا کریں گے جو ہماری low resolution image ہے اسے یہاں پر upload کریں گے اور دیکھیں گے کہ دیپ learning model ہے اسے high resolution image میں convert کر رہے ہیں تو آپ simply کرنا ہے یہاں play کا button دکھ رہا ہے اپنے یہاں پر click کر دینا یا run کا button ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں choose file پر click کر جس بھی image کو آپ high resolution image میں convert کرنا چاہتے ہو آپ simply کرنا اسے select کر لینا ہے جیسے میرے پاس ایک image ہے جیسے میں آپ دکھائیتا ہوں یہ میرے پاس ایک گھجنی movie کی image ہے جسے میں یہاں پر upload کر رہا ہوں آپ کو یاد بھی ہو گا تھوڑے دن پہلے میں نے ایک thumbnail بنایا تھا وہاں پر میں نے اس model کی help سے جسے image تھی اسے high resolution image convert کیا یاد آپ نے پیچھے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کر check out کر سکتے ہو اس لنک میں ڈسکرپشن اور i button میں دے دوں گا جا کر check out ضرور سے ضرور کر لینا جیسے آپ image upload upload کر دیا اس کے با آپ کو run کا button دکھ رہا ہوگا آپ نے سمجھ کر دینا اور یہ کیا کر اپنا magic کو start کر دے گا اور یہ کیا کر جو آپ low resolution image تھی high resolution image میں convert کر دے گا جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ comparison کر دکھاؤ گا جو سے ہماری low resolution image تھی اسے high resolution image میں convert کر دیا ہے اب دیکھتے ہے کہ چاہا change آیا ہے ہمارا excitement time ہم simply یہ کریں کہ رن کا button ہے اس پر کلک کر دیں گے اور یہ model ہے وہ دکھائے گا جو ہماری original image تھی اور جو ہماری GAN کی help سے generated image ہے اس میں کیا difference ہے اور guys آپ دیکھ سکتے ہو جو original image تھی دکھنے میں کچھ ایسی لگ رہی ہے اور جو ہماری output image ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ clarity ہے اور دکھنے میں کتنی زیادہ اچھی اور کتنی زیادہ 3D look دے رہی ہے اس سے ہے ہوگا کہ کیسے آپ deep learning یا AI کی help سے low resolution image کو high resolution image میں کیسے convert کر سکتے ہو وہ بھی بلکل free میں آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی photo show آپ یا اور کسی بھی طرح کی editing tool کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے simply like button اس پر click کر دو کیونکہ آپ نے like button پر click کر ہوگے تو مجھے پتہ لگے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی نہیں اگری میں ملتے ایک new topic کے ساتھ till then good bye